بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام جس طرح مرد حضرات کے لئے عبادت کرنا اور ثباب حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آخرت میں کوئی پریشانی نہ ہو اور جنت حاصل کرنا اس کے لئے آسان ہو اسی طرح عورتوں کے لئے بھی عبادت کرنا اور ثباب حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو بھی آخرت میں کوئی پریشانی نہ ہو اور جنت حاصل کرنا ان کے لئے آسان ہو جائے تو جس طرح مردوں کے لئے اعتقاف کرنا سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی اعتقاف کرنا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی محبت اور اتباع میں ازواج متحرات بھی اعتقاف کیا کرتی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے بھی آخری عشرے کا اعتقاف کرنا سنت ہے وہ بھی گھر کے اندر لے کر اعتقاف کر سکتی ہے عورتیں جو اعتقاف کریں گی وہ اپنے گھر کے اندر اس جگہ میں اعتقاف کرے جہاں پر انہوں نے مستقل پنجوقتہ نماز پڑھتی ہے یعنی جو جگہ گھر کے اندر انہوں نے نماز پڑھنے کے لئے متعین کر رکھی ہے اس جگہ وہ عورت اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گی اور اگر کوئی ایسی خاص جگہ نہ ہو جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہو کوئی ایک خاص جگہ متعین نہ ہو تو پھر عورت کو چاہیے کہ ایک جگہ ایک خاص کر لے متعین کر لے جہاں پر وہ نماز بھی پڑھا کرے اور وہی پر وہ اعتقاف کی نیت سے بیٹھ جائے وہ عورت کے لئے ایسی ہو جائے گی جیسی مرد کے لئے مسجد کا حکم ہوتا ہے تو جس طریقے سے مرد کے لئے مسجد سے بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے نکلنا اعتقاف کی حالت میں جائز نہیں ہے اسی طرح عورت کے لئے بھی اپنے معتقاف سے یعنی جہاں پر وہ اعتقاف میں بیٹھے گی اس سے نکلنا اس کے لئے طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر یہ جائز اور درست نہیں ہوگا البتہ عورت کے لئے چونکہ اعتقاف کرنا بہت زیادہ آسان ہے چونکہ گھر کے اندر رہ کر کے عورت اعتقاف میں بیٹھ کر کے گھر کا کام کاج بھی کرا سکتی ہے یعنی اپنے معتقاف کے اندر وہیں بیٹھے بیٹھے کام کاج کرا سکتی ہے سبزی کٹ سکتی ہے اور کچھ بھی کام ہو وہ تمام کر سکتی ہے اسی طریقے سے وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بچیوں کی تربیت کر سکتی ہے اعتقاف کرنا بالکل آسان ہے آج کل عورتوں کے اندر چونکہ دینداری اعتقام ہوتی جا رہی ہے اور دین سے بے رغبتی کی وجہ سے آج کل عورتیں اعتقاف میں کم بیٹھتی ہیں کم رواج ہے حالانکہ عورتوں کو بھی سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ ثواب کو حاصل کریں اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں تو عورت کے لیے بھی اعتقاف کرنا یہ سنت ہے عورت کو بھی اس میں برابر کا ہی ثواب ملے گا البتہ اعتقاف کی نیت کیا ہوگی اعتقاف کی نیت عام طور پر لوگ بہت سے لوگ زبان سے بھی نیت کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے عورت اگر جب اعتقاف میں بیٹھے تو جو اس کا محتقاف ہے جہاں پر وہ پردے بغیرہ ڈالے اس کے اندر اگر وہ بیٹھ جائے اعتقاف کی نیت سے دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اعتقاف میں بیٹھ رہی ہوں تو اندر بیٹھ جائے زبان سے اگر کچھ نہ کہے تب بھی اس کا اعتقاف ہو جائے گا یعنی یہ کہلے یا زبان سے یہ کہلے کہ میں دس دن کا اعتقاف کرتی ہوں اسی طریقے سے بہت سے لوگ نویت سنت الہتقاف یہ عربی زبان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی اسی طریقے سے یہ دعا بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ دخلتو وعلیہ توقلتو ونویت سنت اعتقاف تو یہ تمام کے تمام دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن میں نے بتلا دیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر دل میں ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں دس دن کا اعتقاف کروں گا یا دس دن کا اعتقاف کروں گی اور وہ اپنے محتقاف کے اندر یہ ارادہ کر کے دل میں جا کر کے بیٹھ جائے زبان سے کچھ نہ کہے تب بھی اس کا اعتقاف ہو جائے گا دل سے لیکن نیت ہونی چاہیے کہ میں دس دن کا اعتقاف کرتی ہوں اور اگر زبان سے بھی کہہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ میں دس دن کا جو سنت اعتقاف ہے وہ کرتی ہوں اور اپنا محتقاف کے اندر بیٹھ جائے عورت کے لیے اعتقاف کرنا بہت ہی آسان ہے یہ نیت بھی کوئی عربی کے اندر کہنا ضرور نہیں ہے اردو کے اندر کہہ لے کہ میں دس دن کا اعتقاف کی نیت کرتی ہوں اور اندر بیٹھ جائے وہ اس کے لیے محتقاف ہو جائے گا اور اعتقاف کرنے والے کی بڑی فضیلت حادیث کے اندر آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آخری عشرے کا اعتقاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے مسافت ہے اتنا اس کے درمیان میں فاصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی جہنم کے اور اس کے درمیان میں اتنا دور کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے گویا کہ جہنم سے دور کر کے اس کو جنت کے قریب کر لیا جاتا ہے تو جنت کے قریب جانے کی جنت میں داخل ہونے کی اس طریقے سے مرد کو ضرورت ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی ضرورت ہے تو عورت کو بھی سنت اعتقاف کی پابندی کرنی چاہیے اور عورت کے لیے اعتقاف کرنا بڑا ہی آسان ہے گھر کے اندر رہ کر کے عورت کام کاج بھی کر سکتی ہے اپنے محتقف میں بیٹھ کر کے سبزی کٹ سکتی ہے جو بھی اس کے بس میں ہو سب کر سکتی ہے اور اپنی بچیوں کو اس کا کام کاج کا حکم کر سکتی ہے ان کی تربیت کرتی ہے اس میں عورت کے لیے بڑا ہی آسان ہے عورت کو بھی اعتقاف کرنا چاہیے فقط واللہ خوالہ